بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ لاسٹ ٹیم ہمارا لیکچر نمبر سکس بی تھا جس میں ہم ڈسکس کرے تھے سی وی ڈی کی ڈس ایڈوانٹیجز کو آج ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور سی وی ڈی کی جو فردہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہاں سے ماراج کا لیکچر انشیئٹ ہوگا تو سٹوڈنٹ لاسٹ ٹیم آپ کو یاد ہوگا سٹوڈنٹا کے سی وی ڈی کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہم ڈسکس کی تھی اس کے بعد پھر فردہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جس میں نمبر ون ہیں کیمیکل اینڈ سیفٹی ہزارڈز کاز بائی دا یوز آف ٹاکسک کوروزیو فلیمیبل اور ایکسپلوزیو ریکرزر تاہ کیمیکل اور سیفٹی ہزارڈز جب آپ یوز کرتے ہیں ٹاکسک کوروزیو فلیمیبل اور ایکسپلوزیو ریکرزر کو سی ویڈی ٹیکنیک میں دیر فر ایکسٹر سٹپ ہیو دو بی تیکن ان ہینلینگ آف دا پرکرزر ان ان تیٹوینت آف دا ریکٹر ایکسٹ اسی لیے پھر ہمیں ایکسٹر جو ہے کیر ریکوائر ہوتی ہے ہم ہینڈل کرتے ہیں پرکرزر کو ان ان تیٹوینت آف دا ریکٹر ایکسٹ اور جب ہم ریکٹر ایکسٹ کی ٹیٹمنٹ کرتے ہیں ہائی ڈیپوزیشن ٹیمپریچر آفن گریٹر دن سکس ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس آر آفن ان سوٹیبل پر دا سٹرکچرز آرریڈی فیبریکیٹڈ ہوندہ سبسٹریٹ چونکہ سی ویڈی میں ہائی ڈیپوزیشن ٹیمپریچر یوز ہوتا ہے نوملی سکس ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس سے گریٹر ہوتا ہے تو یہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ سوٹیبل نہیں ہوتا آرریڈی فیبریکیٹڈ سبسٹریٹ کے لیے جو پہلے سے سبسٹریٹ فیبریکیٹڈ ہے جس کے اوپر آپ آرہ تھن فن ڈیپوزیشن کرنا چاہیں رسٹرکشن آن دا کائنڈ آف سبسٹریٹ دیٹ کین بی کوٹڈ تو جو رسٹرکشن ہوتی ہے کائنڈ آف سبسٹریٹ کے اوپر یہ سی ویڈی میں ہوتی ہے یعنی رسٹرکشن آف آن دا کائنڈ آف سبسٹریٹ دیٹ کین بی کوٹڈ یعنی جب آپ سی ویڈی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں تو اس میں یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کوئی چیز چیک کرنی ہے کہ کون سا سبسٹریٹ جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے کوٹنگ لائے آم سی ویڈی ٹیکنک کاریو گم یعنی چنی the different thermal expansion coefficient ہوتی ہیں ان کی which can cause mechanical instabilities in the deposted film اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ mechanical instability create ہوتی ہے deposted film کے اندر physical properties of the thin films کے اگر بات کی جائے تو since two dimensional materials are thin film their properties depend on the following parameter کیونکہ جو ہمارے پاس two dimensional materials ہوتے ہیں ان کو thin film last time میں نے بتایا بھی تھا consider کیا جاتا ہے تو پھر ان کی جو properties ہوتی ہیں وہ ان parameter پہ depend کرتی ہیں film composition پہ film thickness پہ اور film structure پہ اور اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ film composition single layer coating ہے یہاں پہ اور اب دیکھ رہے ہیں کہ air message جب آہ light phase اگر آپ یہاں سے آ رہی ہیں ان کیس ان کیس اب دیکھ رہے ہیں کہ کوٹنگ ہوئی ہے ایم جی ایف ٹو کی گلاس شیٹ کے اوپر اور آہ کس طریقے سے یہ فینامنا کر رہا ہے آپ اس کو آہ نیکس لائٹ میں دیکھیں گے کہ ایم جی ایف ٹو کوٹنگ بینگ یوز on optical glasses anti reflection coating ایم جی ایف ٹو کوٹنگ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے optical glasses کے اوپر as a anti reflection کوٹنگ کے طور پر سنگل لیئر کوٹنگ ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے اس دے لاسٹ یہ میں دکھائی تھی ہے دیکھیں لیئر آپ کو انظر آگیا ہے ایم جی ایف ٹو کی ملٹی لیئر کوٹنگ is also done in case of zinc oxide on substrate on substrate کہ جب آپ zinc oxide کو substrate کے اوپر کوٹنگ کرتے ہیں تو ملٹی لیئر کوٹنگ استعمال کی جاتی ہے تو آج کا لیکچر یہاں پہ close کرتے ہیں کیونکہ پھر زیادہ ہو جائے گل i hope that آپ کو آج کا لیکچر سمجھایا ہوگا ہمارے چینل کو لازمی like اور subscribe کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اور اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ لازمی comment box میں comment کیا کریں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ